سپہر کے تین بجے ہیں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تحریک انصاب کے سربراہ شفاف انتخابات نہیں بلکہ انتشار بدامنی اور خون خرابہ چاہتے ہیں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ امران خان نے بطور پاکستانی شہری تمام حدیں پار کر لی ہیں اور بیرونی دشمن ذرائع ابلاغ سٹریجیک ریاستی اداروں کے خلاف ان کی زبان کو مکمل کورش دے رہے ہیں پاکستان اور نینے نے موسلمی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے اور سلاف سے متاثرہ افراد کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ جیل اور قیدوبند کی کھولی دھم کیا اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک حل طلب مسئلہ ہے سیڈنی میں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی عالمی کرکٹ کپ کے ایک میچ میں نیو سی لیر نے سری لنکا کو جیتنے کے لیے 168 رنز کا حدف دیا ہے اور اب خبن تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے 99 یوم جمہوریہ پر ترکی کے صدر رجی طیب اردوان کو مبارک بات دی ہے آج ایک ٹوئیٹ میں انہوں نے کہا کہ غازی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترک عوام کی آزادی کی جدوجہد کو تاریخ میں ممتاز مقام حاصل ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان تجارت کاروبار اور سنت کے شعبے میں موجود صلاحیت کی حصول کے ذریعے ترکیہ کے ساتھ اپنے کسی جہدی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہا ہے ادھر آج لاہور میں ترکیہ کے یوم جمہوریہ کے سلسلے میں ایک تقریب منعکت ہوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے گورنر بلیغ و رحمان نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے دمیان عقیدے، ثقافت، روایات، تحصیب اور تاریخی روابط، باہمی اعتماد اور حمایت کی بنیاد پر مثالی برادرانہ تعلقات قائم ہیں وزیراعظم شہباز شریف منگل سے چین کا دو روزہ دورہ کریں گے جہاں وہ چینی قیادت سے دو طرفہ علاقہ اور بین القوامی امور پر تباتلے خیال کریں گے دفتر خارجہ کے ترجمان آسم افتخار نے اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس پریفنگ میں کہا کہ وزیراعظم کے دورے کے دوران مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کیے جائیں گے جس سے دو طرفہ تعامل کے ایجنڈے پر پیش شفت میں مدد ملے گی انہیں نے کہا کہ فاریکین صدہ بہار تصویراتی تعامل کا جائزہ لیں گے اور علاقہ اور بین القوامی معاملات پر تباتلے خیال کریں گے ترجمان نے کہا کہ وزیراعظم جن کے ہمراہ وزیر خارجہ براول پھٹو زرداری بھی ہوں گے صدرشی جین پنگ سے ملاقات کریں گے اور وزیراعظم لی کی چیانگ سے وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے اطلاعات و نشارت کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان شفاف انتخابات نہیں بلکہ بدامنی انتشار لاشیں اور خون خرابہ چاہتے ہیں آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں وزیر اطلاعات نے عمران خان کی جانب سے چیف الیکشنر کمیشنر کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ دار کرنے کے اعلان پر شدید تنقید کی انہوں نے کہا کہ عمران خان ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ چیف الیکشنر کمیشنر نے انہیں توشہ خانہ خفیہ اکاؤنٹس اور رکوم کی غیر قانونی ترسیل کے کیسوں میں رنگی ہاتھوں پکڑ لیا ہے وزیر دفاع خاجہ آصف نے اس عمر پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک پاکستانی شہری کے طور پر تمام حدود پار کر لی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی میڈیا اس وقت نریندر موڈی کی اتنی حمایت نہیں کر رہا جتنی وہ عمران خان کی حمایت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی ذرائع ابلاغ پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف عمران خان کی جانب سے استعمال کی گئی زبان کی مکمل کوریج کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہمارے دشمن کے ترجمان بن گئے ہیں وزیر داکرہ رانہ سنولہ خان نے کہا ہے کہ کسی گروپ یا مسلح جتھے کو ریاست کو یا رغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کے مضمون مقاسی سے آہینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ٹویٹر سپیس پر ایک مباحث میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومہ تحریک انصاف کو عدالتوں کی طرف سے مختص جگہ پر اسلام آباد میں اجتماع کرنے کی اجازت نہیں دے گی تاہم ریڈ زون اس طرح کے جلسوں کے لیے سرخ لکیر ہے رانہ سنولہ نے کہا کہ وزیراسل میں تحریک انصاف کے لانگ مار سے متعلق صورت حال سے نمٹنے کے لیے ایک میٹی تشکیل دی ہے مزید کہا کہ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے گا اور کسی کو انسانی زندگیوں کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزید داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے غیرائنی مطالبات اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بے نکاب ہو گیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان اور اٹلی نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے اور سلاب سے متاثرہ افراد کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے اتفاق کے رائے آج اسلامباد میں غربت کے خاتمے کے وزید شازیہ ماری اور اٹلی کے ترقیاتی تعاون کے ادارے کی ڈریکٹر ایمینول بینننگ کی ملاقات میں کیا گیا شازیہ ماری نے کہا کہ حالیہ سلاب سے تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے اور لاکھوں لوگ ابھی بھی بے گھر ہیں وفاق کی وزیر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ سلاب کے چیلنز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی امداد کرنے کے لیے آگے آئے امریکہ میں پاکستان کے صفیر مسود خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ایک بار پھر بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں واشنٹن ڈی سی کے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہاؤس میں امریکی انیورسٹی اور میزیر تعلیم غیر ملکی طلبہ سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے اپنی دیرینہ شراکہ داری کو دوبارہ بحال کیا ہے پاکستان میں سلاب سے ہونے والی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے پاکستانی صفیر نے کہا کہ بے گھر ہونے والی آبادی کی بحالی مصبوط بنیادی ڈھانچے گھروں اور سکولوں کی تعمیر اور صحت کی سہلتوں کی دوبارہ فرہمی کے لیے عالمی برادری کی امداد اہم ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل پر زور دیا ہے کہ وہ امن عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کو ختم کرائے تاکہ خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے راہ ہمار ہو سکے اقوام متحدہ میں اوائیسی ممالک کی جانب سے اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین میں امن اور انصاف کے لیے عرصہ داراز سے رواہ رکھے جانے والے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزنوں کے احتساب کی ضرورت ہے پاکستانی مندوب نے کہا کہ مشرق یوروشلم سمیت مقبوضہ فلسطین میں مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال شدید ترین ہوتی جا رہی ہے سندھ حکومت نے دوہدار اٹھارہ میں کانٹریکٹ پر بھرتی کی جانے والے تین ہزار پانچ سو اساتحزہ کو مستقل کر دیا ہے سندھ کا بینہ کی منظوری کے بعد محکمہ تعلیم نے ان اساتحزہ کو مستقل کرنے کے احکامات جاری کیے ادھر کراچی میں ذرا ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ کے تعلیم کے وزیر سید سردار شاہ نے کہا کہ اساتحزہ کی کمی کا شکاہ سکولوں میں نئے اساتحزہ کی تقرری حکومت کی اولین ترجیح ہے خیوہ پختونخواہ کے حل کے اینے پینتالیس قررم میں قومی اسملی کی خالی ہونے والی نشیس پر کل ہونے والی زمین انتخاب کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق اس سلسلے میں انتخابی مہم کل آدھی رات کو اختتام پذیر ہو گئی تھی قومی اسملی کی اس نشیس کے لیے مجموعی طور پر سولہ امیدوار میدان میں ہیں ایک لاکھ اٹھانوے ہزار سیزاد ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوئی اور بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بے تک جاری رہے گی وزارت خارجہ نے ممبئی میں ہونے والے اقوام متحدہ کی انسطاد دہشتگردی کمیٹی کے سلاس میں بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف بے بنیاد پرافی گھنڈے کو مسترد کر دیا ہے ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترشمان آسم افتر خان نے کہا کہ یہ عامر قابل افسوس ہے کہ بھارت نے عالمی دہشتگردی سے نمڑنے کے لیے پاکستان کے کردار سے متعلق عالم برادی کو گمراہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی ایک اہم کمیٹی کا انتخاب کیا ہے ترجمان نے کہا کہ بھارتی دعوان کے بارکس یہ بھارت خود ہے جو پاکستان کے ساتھ دعاون کرنے کے لیے تیار نہیں اور اس نے ممبئی حملہ کیس کی عدارتی کاروائی کو جان بوش کر لٹکا رکھا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینہ رہنماں میرواز عمر فاروق نے کہا ہے کہ جیل اور قیدوبند کی کھلی دھم کیاں اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک حل طلب مسئلہ ہے آج سینگر میں جاری ہونے والے ایک بیان میں میرواز عمر فاروق نے بی جے پی کے مرکزی رہنماں سنیر شرما کے اس بیان کی شدید مضمت کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہوریت رہنماں کے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو بھارتی ریاست کو قبول کر لیں یا پھر جیل جائیں انہیں نے کہا کہ اے پی ایسی اپنے اس اصولی موقع پر سختی سے قائم ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی حل ہونا ہے اس حقیقت کو بھارت اور پاکستان نے تسلیم کر رکھا ہے فلپائن کے جنوبی صوبہ میں توفان سلاب اور مٹی تودے گرنے سے کم سے کم پینتالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں کرکٹ سیڈنی میں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی آلمی کپ میں سری لانکا نے نیو زیلنڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک دو اوورز میں پانچ رنس بنائے اور اس کے تین کھلاری آؤٹ ہوئے تھے نیو زیلنڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ بیس اوورز میں ایک سو سر سر رنس بنائے اور اس کے ساتھ کھلاری آؤٹ ہوئے نیو زیلنڈ کے گلن فلیلپس نے ایک سو چار رنس بنائے جبکہ سری لانکا کے قصور رجیتہ نے دو وکٹیں حاصل کی موسم محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خوشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور تیس ڈگری سینٹی گریٹ لاہوری کتیس کراچی شانتیس کوئٹہ چھبیس گلگت پچیس مری بائیس اور مظافرہ بات میں اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے بھارت کے غیرکرونی زیرے قبط جمعہ کشمیر میں سرنگر لہ انتناگ بارہ ملہ پلوامہ شپئیہ میں موسم سرد اور خوش جبکہ جمعہ میں موسم خوشک رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سرنگر پلوامہ بارہ ملہ میں سترہ ڈگری سینٹی گریٹ جمعہ اٹھائیس لہ چھے انتناگ اور شپئیہ میں سولہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نے ترکیہ کے 99 یوم جمہوریہ پر ترکیہ کے صدر کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ اپنے قصیر جہتی تعلقات کو مستحقم بنانا چاہتا ہے شہباز شریف منگل سے چین کا دوروزہ دورہ کریں گے جہاں وہ چینی کا عادت سے دو طرف علاقہ اور بین القوامی امور پر تباطلے خیال کریں گے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ شفاف انتخابات نہیں بلکہ انتشار بد امنی اور خون خرابہ چاہتے ہیں وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امران خان نے بطور پاکستانی شہری تمام حدیں پار کر لی ہیں اور بیرونی دشمن ذرہ ابلاغ سٹریٹیجک ریاستی اداروں کے خلاف ان کی زبان کو مکمل کورش دے رہے ہیں پاکستان اور اٹلی نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے میرواز عمر فاروق نے کہا ہے کہ جیل اور قیدوبند کی کھولی دھم کیا اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی کہ کشمیر پاکستان اور بھارک کے درمیان ایک حل طلب مسئلہ ہے اور سیڈنی میں آزی سی ٹی ٹوئنٹی آلمی کپ کرکٹ کے کپ کے ایک میچ میں نیسے لڑنے سے لنکا کو جیتنے کے لیے ایک سو اٹھ سٹرنس کا حدف دیا ہے خبریں ختم ہوئیں مزید نیوز اور اپ ڈیرس کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ بی کے اور فیس بونک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہرہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیچیں